موسیقی 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 ہیں کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے جی سر ہمارے جو گورنمنٹ ہیں وہ اس چیز سے نائل ہیں اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے تو معذرت کر لی ہے لہٰذا وزیرالہ سن جو ہے ان سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو عوام کی یہ خواہش ہے کہ کوئی وزیر داخلہ ایسا بٹھائے جائے جو کہ اس معاملات کو حل کر سکے لیکن وزیر داخلہ سے مسائل حل ہو جائیں گے مطلب امن و امان ٹارگٹ کلنگ کا مسئلے جو ہیں وزیر داخلہ چینج ہونے سے ہو جائیں گے جی سر ہماری تو یہی سوچ ہے اور جانے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو بہرحل چاہیے کہ وہ وہ کر رہے ہیں وزیر داخلہ جو ہے وہ بھی ظاہر حکومت کا ہی ہوتا ہے جی سر کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے جو ہے نا امن امان قائم ہو جائے ہم تو یہی چاہتے ہیں تاکہ بزار میں ایک ذرا کام نہیں ہے لوگ دہشت میں آئے ہوئے ہیں اس وجہ سے ایک طرف ٹارگٹ کلنگ اور دوسری طرف بھتہ خوری جو ہے وہ عام ہو چکا ہے بلکل ہی عام ہو چکا اس کا کوئی صدباب ہوا نہیں جی سر اس کے لیے گورنمنٹ بلکل ناہل قرار ہو گئی ہے اور صرف لوگوں کو تسلیہ دے رہے ہیں کہ اب نہیں ہوگا اب نہیں ہوگا لیکن آئے دن آٹھ دس آٹھ دس لوگ جا رہے ہیں اس دنیا سے روز کا معمول ہے جیسے کہ ابھی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ روز کا معمول ہے دس سے پندرہ افراد اس شہر کراچی میں قتل کر دیے جاتے ہیں جس کو ٹارگٹ کلنگ کا کبھی نام دیا جاتا ہے لیکن حکومت اس کو ٹارگٹ کلنگ ایس سچ کہتی نہیں ہے یہ جو اسطلح سامنے آئے گی ٹارگٹ کلنگ کی یعنی ٹارگٹ کر کے قتل کرنے کی اس کو گورنمنٹ اون نہیں کرتی ہے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ آپس ہی جھگڑے ہوتے ہیں لیکن آپس ہی جھگڑے ہم دیکھیں تو دس سے پندرہ افراد روزانہ اس شہر میں جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے ہیں روز کی یہ ایوری جا رہی ہے اور اکثر اس سے بڑھ بھی جاتی ہے تعداد اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو جرائم پیشہ اناثر ہیں ان کو سرپرستی حاصل ہے سیاسی جماعتوں کی مذہبی جماعتوں کی کیونکہ ہر جماعت میں ہم دیکھیں تو اسکری ونگز موجود ہیں جو کہ ہیڈن ہیں جن کو یہ جماعتیں اون نہیں کرتی لیکن ہر جماعت میں اسکری ونگز موجود ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو قتل کرنا یا اپنے مفادات جہاں پر مجروع ہو رہے ہوں تو اس کو اس کو دفاع کرنا چاہے کسی بھی قیمت پر چاہے انسانی جان ہی اس کی قیمت کیوں نہ ہو اگر ہم دیکھتے ہیں شہر میں امنومان کے جو مسئلہ ہے بہت بڑا ہے ٹارگٹ کلنگ روزانہ دس سے پندرہ افراد کا مرنا اس شہر میں کوئی بڑی بات نہیں سمجھے جاتا اب اگری ہیں اس بات سے تو یہ کب تک چلتا رہے گا کب تک دس پندرہ بیس پچیس افراد روزانہ اس شہر میں مرتے رہیں گے ٹارگٹ کلنگ کے نام بر اس کا کیا کہہ سکتے ہیں جب تک اپنا ہاری حکومت ادھر رہے گی اس طرح کے زرداری صاحب رہیں گے تب تک یہ تو چلتا ہی رہے گا سلسلہ اس کے علاوہ بزنس کمیونکیشن کو آپ دیکھ لیں بزنس کہاں پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ آپ ٹارگٹ کلنگ ابھی پہ آپ نیوز پر سنے چار افراد مر گئے مشرف کالونی کا باقیہ ہے مدب وہ وہاں پر جو فائرنگ ہوئی یہ تو روز کا یہ تو مرتے رہیں گے چاہے وہ نازمباد ہو چاہے وہ شافظ کالونی ہو چاہے وہ کرنگی ہو پس ان کا تو بس نہیں چلتا مرنہ تو ہوا پہ بھی ٹیکس لگ جائے لیکن اس کے ساتھ یہ آپ کیا سمجھ دیں مدب گورنمنٹ جب تک چینج نہیں ہوگی جب تک لیکن یہ تو پشلی گورنمنٹ میں بھی ٹارگٹ کلنگ تھی پشلی گورنمنٹ میں بھی اس طرح کی اس طرح کی امنومان کے مسائل تھے ہر بندہ اسی طریقے سے کوئی ہمارے اعتماد کا تو بندہ ہے ہی نہیں اب کس کس کے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو آپ کہاں کام کرتے ہیں میں تو سائیڈ ایریا میں کام کرتے ہیں وہاں پر بھی اکثر اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں اور بھتہ خوری جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے بہت زیادہ بھتہ خوری بھی بہت زیادہ اور ٹارگٹ کلنگ بھی بہت ہے سیاسی جماعتیں ملویس ہیں اس کے اندر عام شہریوں کا کیا ایک کونسپ پیدا ہوتا ہے کہ جی ٹارگٹ کلنگ جو ہو رہی ہے تو سیاسی جماعتیں کرا رہی ہیں کوئی عام لوگ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کرا رہی ہے پارٹی کرواتی ہے زیادہ تھرٹ پارٹیاں کرواتی ہیں یہ کروانے والے کچھ اور ہیں کرتے کوئی اور ہیں اور الزام کسی اور کے اوپر آتا ہے اس طرح کا یہ سیچویشن چلتی رہتی ہے بہت عام شہری بھی کنفیوز ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے ہر ایک کی اپنی رائے سامنے آتی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک آدھا افراد مردہ تو پورا علاقہ بند ہو جائے اب تو دس پندرہ مردہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا سب اپنے اپنے کاروں وار میں لگے یہ تو روز کی روٹنگ ہو گئی ہے یہی حالت ہے اچھا یہی آپ سردہ سمجھتے ہیں جو ٹارگٹ کلنگ ہے شہر میں سیاسی جماعتیں آپ سمجھتے ہیں ملوث ہیں یہ سیاسی جماعتیں ہیں اور کوئی آسمان سے اترے ہوئے نہیں آئے کہ یہ تیسرا قوت ہے آگر یہ تیسرا قوت ہے کون تو پکڑیں اس کو یہی تو بات ہے پکڑتے ہی نہیں ہے کرنے والے اپنا کام کر کے جاتے ہیں جیسے ہمارے جیسے روز کمانے والے کانے والے وہی زد میں آتے ہیں اکثر یہی ہوتا ہورہاں سارے بے قصور مر رہے ہیں چاہے اردو سپنکوں یا بلوچوں یا پٹان ہو بے قصور ہے سارے بائکوں میں بیٹھ کے آتے ہیں اور پھر فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں ہاں ایسی چلے جاتے ہیں کون وہاں جائے گا پیچھے ان کے کس کو اردو کو اپنا جان پیار ہے بھائی سمجھے نا اردو کو اپنا جان پیار ہے کوئی نہیں جاتا ہے اچھا یہ تو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے نا ٹارگٹ کر کے مارنا ہوتا ہے کہ جو کوئی دشمان ہے کسی سیاسی جماعت کا کسی سیاسی لیڈر کا تو اس کو باہرن مارنا ہو لیکن یہ تو رینڈم کلنگ ہو جاتی ہے نا کہ کوئی بھی آتا ہے فائرنگ کر کے چلے جاتا ہے اور یہ تو رینڈم کلنگ ایک طرح کی ہو گئی بلکل یہی ہو رہا ہے بس یہی سمجھے ہو رہے یہ ٹارگٹ کرتے ہیں بس ان کو اپنا ٹارگٹ کرنا ہی ہوگا انہوں نے ایک عدد پورا کرنا ہے کہ بارہ پندرہ بندے مارنا ہے بلکل بلکل یہ ٹارگٹ کرنا ہے کہ دس پندرہ میں سلان ہے یہ ٹارگٹ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ سیاسی جماعتوں کا سکریفنگز ہیں ایسے ایسے ان کے پاس ونگز ہیں جو کہ ہتھیاروں سے لیس ہیں ہتھیار جو سیاسی جماعتوں کے پاس ہیں یہی کہتے ہیں حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ اسلحے سے پاک کرو کراچی کو جب تک یہ امنومان ہوگا ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی کر لیں چاہے کچھ بھی کر لیں اور یہ بھتہ خوری امنومان کے جو مسائل ہیں کلنگ ہوتی ہے بندے مار دیتے ہیں کتل کر دیتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو ایسا ہو رہے ہیں یہ سب پتہ ہو سکون ہو جائے لوگ پھر سپنان سے بیٹھ جائیں کام دنگے کریں روزی روزار کمائیں بس اور چاہے کی ضرورت ہے تو یہ ٹارگٹ کلنگ ہے جو مسئلہ چل رہا ہے شہر میں اس پہ کیا رائے آپ کی کون ہے اس میں مولابس سارے ان کو پتہ ہوگا جو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا لیکن جو شہر میں ظاہرے کی قتل ہوتے ہیں ظاہرے کے فائرنگ کر کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے تو کون کر رہا ہے آپ کا اپنا کیا پائنٹ ویو ہے کیونکہ لوگوں کے اپنے اپنے ویو پائنٹ ہوتے ہیں کہ یار کچھ سیاسی جماعتیں اس میں مولابس ہیں کوئی تیسری قوت ہے کوئی اور ملک کر آ رہا ہے کون ہے کون آخر کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوگا لازمی لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے امن و امان برکڑا رہنا چاہیے شہر کا یہاں آپ کو پتہ ہے لوگ موبیل لے کے باہر گھومتے جان سے چلے جاتے ہیں موبیل کے ایک موبیل کے پیچھے یعنی سٹریٹ کرائم ایک موبیل چھیننے کے لئے اس کو مار بھی دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جی بلکل ہوتا ہے جان سے مار دیتے ہیں یہ جو ٹارگٹ کلنگ جو شہر میں ہو رہی ہے بارہ سے پندرہ افراد اٹھارہ افراد جو روزانہ مر رہے ہیں میں تو یہی کہوں گا یہ اپنے جو حکمران ہیں نا ان کی نوست ہے عوام پہ پڑی ہوئی ہے حکمران اگر صحیح ہو نا تو وہ حکمران حکمران یعنی بابا جی حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں حکمران ہیں پولس کو رسی کھینچیں گے پولس والے جو گھنڈا لوگ ہیں نا ان کی رسی کھلیں گے جیسے کال پرسوں وہ مرے ہیں تاجر مرے ہیں کتنا برا ہوا ہے یہ سب کیا ہے بتہ وارے یہ اگر پولس وارے ٹیٹ ہوگے ان کی پیپشے کمان ہوگی حکمرانوں کی تو وہ پولس والے ان کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں ہمونوان سیٹ ہو سکتے ہیں مختلف علاقوں میں جیسے ہاکس بے میں کبھی نازمباد میں کبھی شاہ فیصل میں کبھی اور علاقوں میں جو فائرنگ ہوتی ہے ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کب ختم ہوگا آخر آخر کب تک ہوتا رہے گا نایا ہے نا انہوں نے یہ صحیح انداز سے نہیں چلایا اس کو تاکہ جو ہے ایک طرف کا کیا انہوں نے سمجھے اپنے قوم پرستی کر لی تو قوم پرستی مسلمان قوم پرستی کیا ہوتی ہے بابا جی مجھے بتائیں کیونکہ ہم تو ایک قوم ہیں ایک پاکستانی قوم ہے نا تو قوم پرستی کیا چیز ہے قوم پرستی جیسے کہ ابھی ہم یہاں سے کہیں اور جا رہے ہیں راستے میں ہماری گاڑی کو روک کے ہم کو مار دے رہے ہیں ہماری گاڑی بھی چین کے لے جا رہے ہیں اور بیچ میں ہی پوچھتے ہیں جو سندھی ہے وہ نیچے آ جائے یا جو پنجابی ہے وہ نیچے آ جائے یعنی کہ وہ علاقائیت کو فروغ دے رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب جیسے یہاں سے پنڈی گاڑی آ رہی ہے اب بیچ میں جو ہے سندھ کے علاقے میں روکا گیا اس کے بعد میں ہم کو سب فائرنگ کر دیا ہے اس کے بعد میں کچھ لوگ مر گئے کچھ لوگ جکمی ہیں تو یہ راستے کا کہانی ہے یہ تو اب یہ جو ہے یہ تو حکومت کا پورا وہ ہونا چاہیے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے یہ کیوں ہو رہا ہے پورے ملک میں اس طرح کی امن اومان کی کیفیت ہے فائرنگ ہوتی ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے لیکن کراچے شہر بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے جی جی ابھی بہت زیادہ ہی ہے ایسا بھی ہوتا ہے جی ہاں ایسا بھی ہوتا ہے راستے میں تین بار ہمارے بیٹے کا موبیل چھین لیا گیا اس کے بعد وہ گھر میں اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں تین بار راستے میں گاڑی روک کر کے موبیل بھی چھین آ گیا مارا بھی گیا اس کو یہ روٹین ہے مطلب یہ آج بھی اگر ایسا ہو جائے تو کوئی اس میں نئی بات نہیں ہوگی کوئی نئی بات نہیں ہوگی آج کیا کہہ رہا ہے پولس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے جو امن و امان جب ٹھیک ہوگا ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے شہر میں اس شہر میں ہی رہتے ہیں آپ بھی روزانہ دیکھتے ہوں گے اخباروں میں خبروں میں کیا کیا حالت ہے شہر کی تو یہ حالت ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں ہوگی زدداری کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے مطلب سدر اس کا ذمہ دار ہے زدداری اس کا ذمہ دار ہے اور کوئی نہیں ہے اس کا صرف زدداری ہے یا یوسف جلانی ہے ان کو دونوں کو چاہیے حکومت چھوڑ دیں یہ لوگ جو ہے نا اس طرف عوام کی طرف ملک کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں یہ صرف اپنے بنگلے اور بینک بیننس بنا رہے ہیں یہ عوام کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا کیونکہ ان کی توجہ ہے نہیں شہر یہ صرف مہنگائی بڑھانے کے لیے آئے ملک کے اندر غریب عوام کو پیچھ رہے ہیں جیسے گنے کی اندر مشین میں گنہ پیچھا جاتا ہے اس طریقے سے عوام کو پیچھ رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ پر کچھ لیے میں بات کرنا چاہوں ٹارگٹ کلنگ شہر میں ہو رہی ہے بھائی ان کے چہرے بھی میرے اور آپ کی جیسے ہی ہوتے ہیں جو آ کے فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کی سرپرستی سیاسی جماعتوں کی سرپرستی جو ہے وہ ان کو حاصل ہے صدر بیٹھے ہیں اور ان کے پارٹنر یوسف رضا گلانی ہے جن کے مشیر ہیں سارے سیاسی جماعتوں کی لیڈر ہیں سارے کوئی بار بیٹھا ہوئے خود تو بار بیٹھے ہیں محفوظ ہیں یہاں پر آپ کے سامنے دن دیڑے لوگوں کو معا کے چلے جاتے ہیں کراچی سے لوگ اب یہ بھی سننے میں آئے کہ یہاں سے شہر سے لوگ جا رہے ہیں جن کا بس چلتا ہے دوسرے شہروں میں جانے کا وہ گھر بار سمیٹ جا رہے ہیں کہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا ایسی بات ہے یا ایسی بات نہیں ہے کیونکہ جس کا جو مرتا ہے اس کے گھر میں جو صفح ماتم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا درد تو وہ خود ہی محسوس کر سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کراچی کو چھوڑ کے جائیں گے سکون کے ہمارے زنگی کو بسر کریں گے خیبر پختونوں ہو گیا آگے پنجاب ہو گیا کم سے کم وہاں یہ قانون جنگل کار کا عنون تو نہیں ہے یہ جو کراچی میں سکھ ہو رہا ہے ایسا کم وہاں نہیں ہے کہ انسان جب صبح اپنا اللہ کو شکر دا کہ اللہ کو یہاں گھر سے نکلتا ہے کام کے لیے اس کو شام کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ زندہ واپسی آئے گا یا نہیں آئے گا اس شہر میں یہ بدقسمتی سے صورتحال ہے کہ ماں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیٹا واپس آئے گا بیویوں کو نہیں پتا ہوتا ان کا شور واپس آئے گا یا انہوں نے بیوہ ہو جانا ہے کیونکہ شہر میں پندرہ سے بیس افراد کا مرنا کوئی نئی بات رہی نہیں ہے اور یہ کئی مہینوں سے یہ صورتحال ہے سر کئی مہینوں سے کئی سالوں سے ہو چکی ہے جب سے تو آپ دیکھیں حکومت آئی ہے یہ حکومت نے تو اچھا کام یہ نہیں بس یہ ریکارڈ پر ریکارڈ بنایا جاری ہے کہ بننے والوں کی تعداد میں روز بہت زافہ ہو جائے جب تک پندرہ سے بیس افراد مرے نہیں تو یہ پتہ چلتا نہیں ہے کراچی ہے ہمیں اپنے دوستوں کا باہت سے فون آتے ہیں کہ آج کتے بندے مرے آج بیس مرے چکر ہے یار یہ کراچی بیس مرے ورنہ تو یہ سو بھی مر جائیں تو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بڑی علمیہ کی کیفیت ہے کہ ایسا لمحہ فکری ہے کہ یہاں پر اگر بیس پچیس بندہ مرتا ہے تو پھر کوئی نئی بات سمجھی نہیں جاتی ہے اور یہی آپ دیکھ لیجئے انسانیت کی کس طرح تظلیل ہے اور اس پر کوئی ایکشن بھی ہوتا نہیں ہے کہ صدباب ہو جو لوگ اس پر ملوث ہیں کم سے کم ان کو پکڑا تو جائے کیفر کردار تک پہنچایا تو جائے وہ سلاخوں کے پیچھے تو ہوں کٹہرے میں تو ہوں کوئی قانون نہیں ہے قانون اس پر علاقہ ہوتا ہے جو غریب ہے اسی کا چلان بھی ہوتا ہے جس کے پاس اگر کوئی ایسی اپروچ ہے کسی کے پاس سرپرستی ہے تو وہ اس کو فون میں لے لیتا ہے اور ٹرافک پولیس والا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے چاہے کوئی اس نے وائیلیشن ہی ٹرافک کی کیوں نہ کی گئی ہے یہ لیکن یہاں پھر وائیلیشن آف ٹرافک کی ہم بات نہیں کر رہے یہاں پھر ایک انسانی جان کی بات کر رہے ہیں اس کی قیمت کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ کا جو نشانہ بنتا ہے جو گھر اس کا نشانہ بنتا ہے جو شخص اس کا نشانہ بنتا ہے اور اس پر پھر کوئی پوچھا بھی نہیں جاتا اس کا کوئی فرسان حال نہیں ہوتا اور گھروں میں سافر مات ہم بچھا رہتا ہے اب ایک بریک لے لیتے ہیں اور اس ہی اہم ٹاپک پر ہم ایسا ہم نے بات کر رہے ہیں کوئی آئے ہو پرچی دینے کوئی آئے ہو پیسے مانگنے کوئی جس طرح سے کہتے ہیں کہ جی چندے کے نام پر مانگنے آئے ہو ایسا ہے یہاں پہ تو نہیں ہوتا نہیں ایسا ہے یہاں تو کوئی پوزیشن ثابی تک سامنے نہیں آئی بس یہ ان باتوں سے جو ہے کاروبار کی پوزیشن بہت خراب ہوئی ہے ہر لحاظ سے کاروبار متاثر ہو گیا ہے کسٹمر آتے نہیں ہیں حالات کے ویعتے کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو اثر کاروبار پر پڑھ جاتے ہیں ہم لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہیں بس یہ اس کو کنٹرول کیا جائے کہ حالات پورے شہر کے وہ ٹھیک ہو جائیں فائرنگ کا واقعہ کہیں بھی ہو شہر میں کہیں بھی ہو پورا شہر اس سے متاثر ہوتا ہے اس دن جنگل کے آگ کتنا خبر پھیلتی اور پھر ظاہرے لوگ اپنے گھروں کو جانے کی فکر کرتے ہیں اس شہر میں دس سے پندرہ افراد کا روزانہ مرنا ایک معمول ہے ٹارگٹ کلنگ میں ایزی اور چھپا ذرائع سے کنمم کیا جائے تو پندرہ افراد اگر مرے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کم ہیں یہ یہ کم ہے میں بہت مہتاد بول لاؤں کیونکہ ظاہر ہے کہ سارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس بات کو تو بہت مہتاد انداز سے میں بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ایک علمی ہے سر اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں بارال حالات ہوئے تو اس کے اوپر تو گورنمنٹ کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ملک کے حالات ہیں اور کیا اس کے اوپر فکر ان کی کرنی چاہیے ظاہر سے بات ہے یہیں سے پورا داروں مدار چل رہا ہے کبھی آئے دن یہ بند ہوتا ہے کبھی بولڈن مارکٹ ابھی بیچ میں پورے ایک ہفتے بند رہا کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس سے زیادہ ابھی دو تین دن پہلے دو دن پچھلے ہفتے دو دن بند رہا کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی جو مرضی آ رہی ہے پیچھے کوئی مسئلہ ہو جاتے پیچھے کا پورا ایریا بند ہو جاتے اب سدر تو بانڈ ہو گیا اب سدر کوئی نہیں آئے گا آپ کو بھی اگر پتہ چلے گا سدر میں فائرنگ تو آپ بھی یہ سوچیں گے کہ یار میں جاؤں نہ جاؤں اس کے حوالے سے اٹھ کے آپ کوئی بھی سمان لینے آتے ہیں ملتے ہیں یار میں نہیں جاؤں زیارے کاروبار متاثر ہوتا ہے پیسہ نہیں کم آ سکتے تو گھر کیسے چلے گا یہ فگریں لگ جاتی ہیں ابھی تین دن سینجی بند ہو گئی کسی نے کیا کر لیا جس کی مرضی آئی اس نے بند کر دیا جس کی نئی مرضی اس نے کھول کے بیٹا ہوا تھا نہ میں نے کچھ کر رہا نہ آپ نے کر رہا پیٹل دو سو رو بلیٹر ہوگا ہم جب بھی لیں گے مجبوری ہے کیونکہ کوئی بولنے والا نہیں ہے جس کی جو مرضی آ رہی جس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے اور یہ تو ابھی ہم ٹارگٹ کلنگ پر بات کر رہے ہیں شہر میں امنو امان کے مسئلے پر ابھی تو ہم نے لوڈ شڑنگ پر بات نہیں کی ابھی تو ہم نے دیگر جو بیروزگاری کا مسئلہ ہے غربت کا مسئلہ ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے اس پر تو بات نہیں کر رہے ہیں امنو امان ٹھیک ہو جا ٹھیک ہوگا تو پھر یہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو سب کچھ سیٹ ہو جائے کہ کاروبار سے ہی سب کچھ ہے اگر کاروبار ہی نہیں ہوگا تو دائر سے بعد ایک دوسرے کو ماریں گے یا راہ چلتے سے چھینیں گے ابھی ہم سیف بیٹے میں ہیں تو ہو سکتا ہے کل کا دن ہمارے لیے سیف نہ ہو حالات ایسے ہیں حالات ایسے پیدا کر دیئے گئے ہیں کہ کسی کے لیے کوئی وہ نہیں ہے مطلب بہت مشکل کر دیا گئے ہیں سب کے لیے سب سارے کام مشکل کر دیئے ہیں چاہے آپ ہوں چاہے میں ہوں بہت پریشانی ہو گئی اللہ خیر کرنے والا ہے باقی تو ہم آپ کوشش نہیں کر سکتے ایک اگلہ آدمی نہ آپ کچھ کر سکتے نہ میں کچھ کر سکتے لیکن ایک سوال جو اٹھتا ہے میرے آپ کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ آخر کب تک آخر کب تک کے آگے جو کوئسن مار گئے اس کا جواب ہے کوئی جواب اس کا کوئی ہے ہی نہیں اب تک نہیں ملا تو آنے والے اور وقتوں میں بھی نہیں ملتا اور آنے والا اور جو وقت ہے ہم پہلے تو یہ سوچے تھے کہ ابھی یہ تھوڑا بورا وقت چلے آگے کوئی اور آئے گا اب مزید یہ لگ رہا ہے کہ آگے اور اس سے آگے آنے والا پتہ نہیں وقت اللہ جانے کیسا ہو ابھی تو یہ سکونز ہم بیٹھے ہوئے بھی ہیں یہ اتنی دیر کے لیے لائٹ آ رہی ہے پتہ نہیں آگے اتنی دیر کے لیے بھی لائٹ آئے نہ آئے کیونکہ جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے پتری کی طرف جا رہا ہے زلی کی طرف جا نیچے کی طرف آ رہا ہے ڈیکلائن ہو رہے ہیں زیرو ہو رہا ہے زیرو ختم ہو رہا ہے کاروبار آپ یہ دیکھ لیں عام دن ہے اتوار کا دن ہے بھلے چھٹی کا ہوتا ہے پبلک نکلتی ہے تیرتی بعد ہم بیٹھے ہیں تو اسی لیے کہ کاروبار پہلے ہوتا تھا عام دنوں تو زیادہ اچھا کاروبار ہوتا تھا اب یہ ہاتھ پیاد رکھ کے فارق بیٹھے ہیں یہ تو ہماری ڈیوٹی ہم پوری کر رہے ہیں آپ کی ڈیوٹی آپ پوری کر رہے ہیں ہم تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں مگر جو کام جس کام کے لیے مقصد کے لیے بیٹھیں وہ پورا نہیں ہو رہا یہ ایک اہم درین صورتحال ہے انہوں نے کہا رہا ہے بھتے کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن اہم درین مسئلہ ہے ٹارگٹ کلنگ اور جو شہر میں امن و امان کی صورتحال ہے امن و امان بہت خراب ہے شہر میں بہت ہی خراب ہے آج کل حالات ایسے جا رہے ہیں کہ انسان گھر سے زبا نکلتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ شام کو گھر پہ واپس پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا اس طرح کے حالات جا رہے ہیں اور لوگ گھر واپس نہیں پہنچ باتے ہیں ان کے گھروں میں تو پھر ماتم ہوتا ہے وہ تو پھر ماتم ہی ہوگا ظاہر ہے ان کے گھروں میں تو تھوڑا بچہ گھر سے لیٹ ہوتا ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں بھئی کیا ہو گیا کہاں ہو گیا اب اتنا ٹائم ہو گیا کیوں نہیں آیا حالات ایسے جا رہے ہیں نا بھئی کیا کریں لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں اور یہ حالات کب تک رہیں گے یہ بھی کچھ نہیں پتا یہ کیا کہ سکتے ہیں کب تک رہیں گے ہم تو سوچ رہے ہیں بھئی اب واپس گاؤں ہی چلے جائیں ایسے شہر سے تو گاؤں صحیح ہیں آپ تو ابھی سوچ رہے ہیں بہت سارے لوگ تو جا بھی چکے ہیں اپنے اپنے جن کے دوسری چھوڑوں میں بھی کوئی ہے کوئی رابا کوئی رشتدار ہیں کوئی عبائی شہر ہیں عبائی علاقے ہیں عبائی گاؤں ہیں کوئی ایک موف بھی کر گئے ہیں جن کا بس چلتا ہے وہ ملک سے باہر بھی چلے گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ جن کا باہر شہر سے باہر کچھ نہیں ہے جن کا سارے احساسیں یہاں ہیں سارے رشتدار یہاں ہیں ان کے اولادیں یہاں جوان ہوئیں وہ کہاں جائیں سوال تو ان کا ہے وہ تو پھر بیچارے مجبور ہیں اب کہاں جائیں گے وہ کہاں جا سکتے ہیں جن کا سب کچھ ادھری ہے تو ظاہری ہے وہ ادھر حالات کا مقابلہ کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں حالات کا مقابلہ ہی کر رہے ہیں جی حالات کا مقابلہ ہو رہا ہے اور ہر شہری حالات کا مقابلہ کر رہا ہے سروائیول کی کوشش کر رہا ہے اس شہر کراچی میں جہاں پر امن و امان کی فضائیں ہوتی تھیں اب ایسا ہرگز نہیں ہے پتہ مجھے چلا ہے کہ بھتے کا مسئلہ نہیں ہے اس علاقے میں بھتے کا تو نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے چلو شکر ہے خدا کا کہ اس علاقے میں بھتے سے محفوظ ہیں آپ لوگ لیکن امن و امان کیا قائم ہے کیا امن و امان اس طرح سے ہے کہ آپ لوگ مطمئن ہو کے کام کر سکیں نہیں باس مطمئن ہو کے کام نہیں کر سکتے یہاں پہ کبھی بھی فائرنگ ہو جاتی ہے پیچھے کام کر سکیں اور فائرنگ کرنے والے کون ہوتے ہیں وہ کبھی پکڑے بھی نہیں گئے کوئی وجہ بھی پتہ نہیں چلتی کوئی وجہ نہیں پتے چلتی نہ کبھی پتہ چلتا ہے کہ کس نے کی کس نے نہیں کی کر کے وہ آرام سے چلے آتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ایک عام شہری کا کونسپٹ یہ آتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی سرپلستی ہے ان اناثر کو جو اس میں ملوث ہیں اور سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لئے ایسا کراتی ہیں آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے جی بلکل کرتے ہیں ان کا مفاد ہے اس میں کسی کو کچھ نہیں کر رہا پکڑا جا رہا ہے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا کہ ان کو سرپلستی حاصلیں تو وہ کر رہا ہے نا اتنے کھلے ہو کر باقی دیٹھ سکتے ہیں یہ ہے جی کیفیت امن و امان کی جی اگر جب بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنتے ہیں اور اسی مسئلے کو لے کر ہم دیگر دکانداریں کراچی میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو صدر اہم ترین علاقہ سمجھ جاتا ہے تجارتی مرکز سمجھ جاتا ہے اور ہر دور میں اس کی اہمیت جیب برکار رہی ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تجارتی مرکز میں کہ اس طرح سے کاروبار نہیں کر پا رہے گو کہ اس پٹی میں اگر بھتے خوری کا مسئلہ نہیں ہے لیکن امن و امان کا مسئلہ تو ہے امن و امان سے تو ظاہری یہ علاقہ بھی بچ نہیں پایا ہے اور یہاں بھی مزید دکانداریں ان سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں امن و امان پر بات کر رہے ہیں ایک اہم ترین مسئلہ ہے شہر کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے بارہ پندرہ لوگ مر جاتے ہیں تو کوئی ان کا پھر ستے باب نہیں ہوتا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے روٹین سمجھی جاتی ہے یہی تو سب سے بڑا علمی ہے کیا کریں بھائی کل بھی ہماری بھی جیب کارڈی گئی کل کہاں بھی جیب کارڈی آپ کی نمائش چورنگی کے پاس پتہ نہیں جلا آپ کو پتہ نہیں جلا جیب چھین لیے باقے گن پوائنٹ پر رکھ کے چھین لیے تھے یا جیب کارڈی گئی تھی چھین لیے تھے اچھا گن پوائنٹ پر رکھ کے تو امن و امان کی یہ صورتحال ہے بجے ہوں یا صبح کے نو بجے ہوں یا دوبہر کے تین بجے ہوں ٹارگٹ کلنگ تو ہر وقت ہی ہو رہی ہے کوئی اس وقت سیف نہیں ہے کوئی سیف نہیں ہے ہم میں زندہ گھر پہنچوں نہیں پہنچوں میرے نہیں پتا میں یہاں سے گھر سیدھا پہنچوں نہیں پہنچوں مجھے نہیں پتا اتنی حالات خراب ہے ڈرڈر کے کونے میں بیٹھتے ہیں یہاں سے ہوای فائر کرتا منا چلا جائے یہاں ہوکے بیٹھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی سامنے سے فائر نہ کر دے کیا کر رہے ہیں بھائی دل چاہتا بھائی یہاں سے چلے جائیں چھوڑ دیں ملک کو شہر کراچی کو خاص طور پر جن کا بس چل رہے ہیں بسہ کروی رہے ہیں جن کا سب یہاں پہ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سب جو کریم لوگ تھے یہاں چلے گئے یہاں کوئی نہیں ہے اور جو بیچارے مجبور ہیں جن کے اب قرآنیں رہ رہے ہیں بہت زیادہ وہ ہی ہیں بٹکے ہوئے جن کے بعد پیسہ ہے وہ سب بھگ گئے جن کے مسائل ہیں پیسہ ہے جو جا سکتے تھے سب ہوتے لے گئے مطلب یہ ایک عام کانسٹ پر اگر ہم دیکھیں ناظرین تو ایک بہت ہی بدترین کیفیت پیدا ہوتی ہے بہت ہی بری فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہتے ہوئے بھی کہ یہ شہر اب رہنے کے قابل نہیں رہا جب شہری یہ کہتے ہیں تو یقیناً ان کے دل پر جو بیٹتی ہے وہ وہی سمجھ سکتے ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہر کراچی اپنا شہر چھوڑنا اپنا علاقہ چھوڑنا کسے جو ہے وہ کون خوشی خوشی ایسا کرتا ہے لیکن اس شہر میں اتنا خوف ہے اس قدر خوف ہے اب شہر کی گلیوں میں کہ لوگ چاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ اپنا پھر اپنا ہے مزا دینہ مزا چینہ مزا کا تیسٹ ریٹ ہے مزا میں پروت ریش ہے مزا دینہ جب ضرورت ہو کول رہنے کی تو یوز کرو ہیڈن شولڈرز ریفریشن جو رکھے آپ کو کول اور کرے سو فیصد تک خوشی کا خاتمہ ہیڈن شولڈرز ریفریشنگ سے خود کو رکھے کول اور سو فیصد تک خوشی سے دور ایکڈن شولڈر ریفیشنگ سے ایکڈن شولڈرین ایسا مت کیجھے اینڈن شولڈرین مزا پینا مزا جینا مزا سے ہے جینا بلٹائیں مزا کو پانا گم ہو جانا مزا سے ہے جینا ٹائیں پینا اپرادکٹ آف پاپلر گروپ ٹارگٹ کلنگ کا مسئلہ پہ بات ہو رہی ہے شہر میں امن و امان یہاں پہ سنا ہے بھتا خوری تو نہیں ہے لیکن ٹارگٹ کلنگ اور جو امن و امان کا مسئلہ ہے ہوای فائرنگ پیچھے کے علاقے میں فائرنگ تو ظاہر کاروبار متاثر تو امن و امان سے آپ لوگ متاثر ہیں ہر کاروباری آدمی کے ہر آدمی متاثر ہے سمجھے آئے دن کوئی نے کوئی فٹی کری تھی آئے دن کوئی نے کوئی تماشا ہوتا ہے کبھی یہ بند کبھی وہ گلی بند کبھی یہ بطار بند یہ تو روز کا ہو گیا کوئی ایک دن کا تھوڑی ہے یہ کہ بطہ کھو رہی ہے یہاں پہ نہیں ہے کوئی بطہ لینے بہلے نہیں آتا یہاں پہ ایسے کوئی بات بطہ لینے کوئی نہیں آتا اگر وہ بھی آئے تو کیا کر لیں گے دکاندار جو معصوم دکاندار ہیں بچارے مظلوم یا جو نہتے دکاندار ہیں اسلاحہ لے کے تو نہیں بیٹھے دکاندار کہ گولی چلا سکیں گے کیا کریں گے دے دیں گے اور کیا کریں گے بھائی جان سے زیادہ کوئی چیز تھوڑی ہے ہم تو چھوٹے دکاندار ہیں ہم تو کوئی آتا بھی نہیں ہے ہم تو چھوٹے بڑے دکاندار ہیں ان کے پاس لوگ آتے ہیں یہاں کون آتے ہیں رونک ہوتی ہے سارا دن اچھے آدمی اور ہلکے آدمی سب آتے ہیں صحیح ہے جی لیکن امروامان کے جو مسئلہ ہے وہ ہے اور امروامان کا مسئلہ کب تک اس طرح سے خراب رہے گا اس کا بھی کوئی کہہ نہیں سکتے کچھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جب تک یہ گورنمنٹ چاہے تو سب کچھ دو سکتی ہے باقی گورنمنٹ ایکشن نہیں لے دی سمجھے وہ یہی چاہ رہی ہے کہ سب لوگ صحیح ہیں کاروباری جو صورتحال ہے وہ بہتر ہے آپ سمجھتے ہیں آمدنی ہو رہی ہے سیل اس طرح ہوتی ہے یہ آمنومان کی پیدا سے وہ بھی بیڑا گھر ہو گیا پہلے ہی مہنگا ہیتنی ہے سیل ویل ہوتی نہیں ہے اب تو بالکل ہی تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے سارا سارا دن ہو جاتا ہے اور کئی مہینوں سے اس طرح ہیں کئی مہینوں سے کئی مہینوں سے ایک مہینے تھی نہیں کئی مہینوں سے یہ ہے صورتحال امنومان امنومان کے پاس ظاہر ہے کہ معاشی جو صورتحال ہے جو کاروباری زندگی ہے وہ بری طرح سے مفلوز ہو گئی ہے اور اس پروگرام میں ہم کوئی لوڈ شننگ پر بات نہیں کر رہے اس پروگرام میں ہم غربت بیروزگاری پر بات نہیں کر رہے ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے بات اس سے بھی کہیں آگے ہے اور وہ یہ ہے کہ جب انسانی زندگی ہی محفوظ نہ ہو تو پھر اس شہر میں کیا ہو سکتا ہے ہم اس اہم ترین ٹاپک کو لے کر بات کر رہے ہیں ہم جیسے کہ ابھی ایک صاحب نے کہا کہ ان کی جیب کٹ گئی یا پھر گن پائن پر ان سے پیسے چھن لیے ہم مالی نقصان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں انسانی جان کی نقصان کی جس کی کوئی قیمت بدقسمتی سے شہر کراچی میں ہے نہیں جب بھی دس پندرہ لوگ مرتے ہیں چار پانچ لوگ ایک فائرنگ کا نشانہ بن جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک خبر بن جاتی ہے اور خبر گم ہو جاتی ہے وہ خبر پھر گم ہو جاتی ہے یا اخباروں میں آکے کئی محفوظ ہو جاتی ہے لیکن اس پر عمل درامت اس طرح ہو نہیں پاتا نہ پولیس ان ذمہ داروں کو تائین کر کے پکڑتی ہے کیونکہ ان کو مبینہ طور پر سیاسی جماعتوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے شہر میں ہم نموانوں ٹارگٹ کلنگ پر بات کر رہے ہیں تو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ ظاہر ہے اور ہم شہری اب ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بندہ ہے تو اس کے گھر میں ہی جو صورتحال ہوتی ہے جو ماتم بجھ جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک انسان اس کو فیل کر سکتا ہے تو کئی گھروں میں ایسا ہو رہا ہے شہر کراچی میں کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے شہریوں میں کیا ردبی عمل ہے شہریوں میں بغاوت کا جذبہ آ رہا ہے کیونکہ وہ نہ اپنے حکمرانوں سے سیٹسفائی ہیں نہ وہ کسی بھی ایسے انتظامیہ سے جو ان پر مسلط ہیں اب یہ ہے کہ دیکھ لیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور غریب آدمی کی تو نہ پہنچ کوٹ تک ہے نہ وہ ہائی کوٹ جا سکتا ہے نہ وہ سپریم کوٹ جا سکتا ہے نہ وہ تھانے میں اپنی سنوائی دے سکتا ہے نہ وہ اپنے حکمرانوں کو جو وہ ووٹ دے کر جن کو لایا ہے اپنے لیے نہ ان کو اپنی سنوائی کر سکتا ہے اب تو یہی ہے کہ بس لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ یہ ہم اسی طرح باقی کی زندگی گزارتے رہیں گے جو حالات ابھی ہو رہے ہیں کہ یہ ہر آدمی ڈر آوا گھر والے الگ ڈر ہیں کہ بچے کمانے کے لیے جا رہے ہیں پتہ نہیں گھر کیسے پہنچیں گے خاص طور پر ٹرانسپورٹ پر لدنے والے جو لوگ ہیں جو ٹرانسپورٹ کا ذریعہ اپنے پرسنل کرمیز نہیں رکھتے ہیں تو وہ تو بہت پریشان ہے کہ بچارے وہ کبھی گھر جلدی جا رہے ہیں کبھی ٹرانسپورٹ سینجی کے وعی سے بند ہے کبھی حالات کی وعی سے بسیں نہیں چل رہی ہیں کوئی پتھان کی گاڑی وہاں نہیں جا رہی ہے کسی کی گاڑی وہاں نہیں آ سکتی ہے بس اگر چل بھی رہی ہیں تو بسوں پر بھی فائرنگ ہو جاتی ہے بسوں پر بھی فائرنگ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ لوگ بسوں سے اتارتے ہیں پھر رات کے پیر لوگ یہاں سے ایک مولے سے دوسرے مولے نہیں جا سکتے کہ مجھے کئی سٹریٹ قائم کا میں شکار نہ بن جاؤں کئی مجھے کوئی گولی نہ مار دے کئی مجھے کوئی لوٹ نہ لے اب موبائل بھی رکھنا مشکل ہو گیا کیونکہ موبائل تو ضرور کانٹیک میں رہتا ہے وہ گھر والوں کے اور وہ اگر گھر والوں کے کانٹیک میں نہ رہنے چاہے موبائل نہ رکھے تو گھر والے پریشان تو اب ان شہریوں کا جو ہے وہ پاکستان میں لینا مقصد ایسا ہو گیا ہے موبائل نہ ہو تو موبائل سنیچر اگر آئے موبائل نہ ہو تو اس کو تھپڑ بھی مارتے ہیں تھپڑ بھی مارتے ہیں اس کو بلکل اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے چھپایا کیونکہ وہ خود ڈڑا ہوا ہوتا وہ جلدی میں ہوتا تو وہ تو کہتا ہے نکالو اور اگر نہیں ہے تو یہ بھی اس کے لیے نقصان لے یعنی آپ نے ایک سستہ تک چائنہ کا سیٹ بھی رکھنا ہے تاکہ آپ اپنی جان کو محفوظ کر سکیں وہ رکھتے ہیں لوگ نے دو دو سیٹ رکھے ہوتے ہیں کہ جب کو بھاگنے آئے گا تو چلو یہ نکالو دے دیں گے وہ نکل جائے گا اب تو یہ چل رہا اور کچھ بھی نہیں ہے سنیچر بھی ہوشار ہو گئے ہیں وہ تلاشی تک لیتے ہیں تلاشی بھی لیتے ہیں اور اب تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ سن وغیرہ بھی نکال کر آپ کی رحم کر کے دے رہتے ہیں وانا پہلے تو ایک وقت ہوتا ہے وہ خود بھی بطب یہ کہ پریشان ہوتے تھے بس بھاگنے کی سوچتے تھے اب وہ مطمئن ہو گئے ہیں اب مطمئن ہو گئے ہیں کیونکہ جائر ہے کہ دندناتی جو پھرتے ہیں آپ کو ان کو پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور علمیاں یہاں تک بھی ہے کہ علاقے کے جو تھانا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون کاروائی کر رہا ہے اس کا بقاعدہ حصہ بھی ہوتا ہے سرپرستی ہوتی ہے بغیر سرپرستی کے مشکل ہے یہ کام جب تک مجھے اس بات کا یہ تسلی نہیں ہوگی مجھے اس کی کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا تو میں اتنا کھلا نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں نا اب ہر آدمی آپ دیکھیں اب جو جا رہا ہے اس کے چرے رہا کر کسی کو لوٹنے کے لیے آتا ہے تو اس کو بھی تو یہ پتہ نہیں کہ کہیں اس کے پاس گننا ہو تو وہ دل اس کا مطمئن ہے وہ بھی یہ سیٹیسفائی ہے کہ نہیں یار میرے پیچھے بھی ہیں ایسی کو کوئی بات نہیں ہے مجھے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی اگر یہ پولیس چاہے تو ان کو پکڑ سکتی ہے سیول ڈریس پہ بھی جائے اور ان کو موقع دے کہ یہ مجھے لوٹنے کے لیے ہیں اور میں اس کے ساتھ فائٹ کروں سب ہو سکتا ہے لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے بڑے آسانی سے لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا یہ تو مالی نقصان کی بات ہوگی کہ جی والٹ چھن لیا موبائل چھن لیا لیکن جانی نقصان کی ہم بات کر رہے نا کہ جب جان ہی نہیں رہی جب ٹارگیٹ کلنگ کا نشانہ بن گیا فائرنگ کر کے ابھی کوئی آئے ہاں پر اور فائرنگ کر کے چلا جائے تو کچھ میں اور آپ میں خیالے کچھ نہیں کر سکیں گے ابھی جو اصل لوگوں پر جو اس بات جو حاوی ہوئی ہوئی ہے وہ یہی ہے جو وہ ہے کہ ہمیں کئی مار نہ دے کوئی ورنہ یہ سٹریٹ قائم تو یہ آج سے پانچ سال دس سال پرانی بات ہے لوگ اس کو تو ایسا ہی حضم کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ موبائل چھن جائے گا زیادہ زیادہ یا میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے دو دفعہ یا بھائی کے ساتھ بھی تین دفعہ ہو چکا ہے تو وہ تو لوگ ہے اور گھر والے بھی سمجھاتے تھے کہ کبھی ایسا کچھ ہو تو آپ نے موبائل دے دینا اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے تو وہ تو خیر لوگ برداشت کری جائے تھا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی گیا ہوا ہے اببو گئے ہیں یہ ایک پریشانی کا سب سے بڑا معاملہ ہے یہ معاملہ اگر حل ہو جائے تو کم از کم یہ ہے کہ غریب آدمی جو سکون سے دو وقت کا جو اپنا کرتا ہے وہ کم از کم سکون سے کر لیں یہ اور کوئی بات زیادہ یہ جو معاملہ ہے یہ زیادہ خراب ہو امن و امان کی اوپر یہ شہریوں کی جرائے سامنے آ رہی ہے بڑی ویلیڈ ہو بہت ہی ایک مستنسی بات سامنے آ رہی ہے اور جو ٹارگٹ کلنگ ہے شہر میں مختلف علاقہ میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے پندرہ سے بیس سف افراد اگر مر جائیں تو کوئی نئی بات سمجھی نہیں جاتی کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی یہی بہت بڑی بات نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں تو یہ تو ان کی سرپرستے میں ہوتا ہے گورنمنٹ ان جو ہے جو سیاسی جماعتیں آپ سمجھتے ہیں وہ اس پر ملوث ہیں بلکل سیاسی جماعتیں ملوث ہوتی ہیں صرف سیاسی یا مذہبی جماعتوں کے بات بھی آپ سمجھتے ہیں ان سے ونگز موجود ہیں جو اسکری ونگز ہیں جو اس کو وہ اون نہیں کرتے جس کو وہ ڈسکولوز نہیں کرتے بزاہے کہتے ہیں یہاں جی یہ ہمارے لوگ ہیں لیکن آپ نے سمجھتے ہیں کہ کیا مذہبی جماعتیں جس بینر تلے چلا رہی ہوتی ہیں ان کے پاس بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہتیاروں سے لیس ہوتے ہیں نہیں یہ بہت کم ہوتا ہے اکثر مذہبی جماعتوں وہ سیاسی جماعتوں کے نیچے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ کرتے ہیں ورنہ مذہبی جماعتیں ایسا نہیں کرتے ہیں وہ جماعتیں مذہبی جماعتیں جو سیاست میں بھی حصہ لیتی ہیں جن کی جو پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں جو اقتدار چاہتی ہیں یہاں ایسا ہے یعنی کہ کراچی میں اس طرح کے مذہبی جماعتیں جو سیاست میں حصہ لیتی ہیں وہ کرتے ہیں ورنہ سب جگہ پہ نہیں ہے وہ بھی جیسے مذہبی جماعت کا نام ہوتا ہے کرتے کوئی اور ہیں نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سیاستی جماعتوں میں جیسے ہسکری ونگز ہیں ایسے لوگیں جو ہتھیار رکھتے ہیں مذہبی جماعتیں جو elekشن میں سب بھی لیتی ہیں ان کے پاس بھی ہیں یا نہیں ہیں ہتھیار تو ہیں ہتھیار ہیں سب کے بارے ساری جماعتوں کے پاس ہیں چاہے مذہبی جماعتوں جاہ سیاسی جماعتوں شہر کراچی پر سب کے پاس ہتھیار ہیں سب بھی کرتے ہیں ہونے چاہیے ہتھیار نہیں ہتھیار تو دیکھیں حفاظت کیلئے ہونے چاہیے مگر ایسا ہے کہ جو بھی آرہا ہے راست میں اس کو مار دیا جو سیاسی مخالف ہے اس کو مارنے کے لیے ہیں نہیں ہاں یہ ہی چلتا ہے یہاں پہ سیاسی مخالف ہے دیکھو اس کا گروپ بن رہا ہے اس کا یہاں کنٹرول ہو رہا ہے تو اس میں مار دیا اس کو حالانکہ کراچی میں تو یہ ہوتا ہے بس ایک گلی میں اس کا کنٹرول ہے تو دوسرے گلی والا مخالف بن گیا تو نوگو ایریاز ہیں شہر میں نوگو ایریاز کہ بھئی اس اگر ایک خاص سیاسی جماع سے اگر آپ کا تعلق ہے یا آپ سمجھتے ہیں آپ ووٹ اس کو دیں گے آپ اس کے ووٹر ہیں یا اس کے آپ ہمدرد ہیں تو آپ دوسرے علاقے میں جا سکتے ہیں جہاں پہ مخالف پارٹی کا ہولڈ ہے نہیں یہاں تو ایسا ہائے نہیں کوئی کہہ نہیں سکتا ہے میں اس کو ووٹ دوں یا اس کو ووٹ دوں یہ تو ہائے نہیں بلکل یہاں پہ سبھی ڈắtتے ہیں حلیے سے بھی پتا چل جادہ ہے یہ فلان جماعت کا ہوگا خلا جماعت کا سپورڈر ہے حلیے سے بھی پتا چل جاتا ہے تو وہ پھر نوگو ایریاز میں جا سکتا ہے کہ ان ایریاز میں جہاں پر کسی سرڈن ایک سیاسی جماعت کا ہولڈ ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا جاتے نہیں کیونکہ اب ہولڈ ان کا ہے وہ آنے والے ان کے ٹیمیں ہوتے ہیں وہاں جوہانے کارکونوں کے پھرتے ہیں دیکھتے ہیں اب یہ کون آ رہا ہے نیا بندہ کیوں وہاں آ رہا ہے تو اس کے پیچھا کرتے ہیں بعض مرد تو اس کی تلاشی کرتے ہیں اگر کچھ نہیں ہو اس کو آگے بھی لے جاتے ہیں اپنے دفتر میں تو وہاں جوہانے اس سے جس طرح بھی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں ایسا ہونے نہیں شہر تو سب کا ہے شہر میں ہر کوئی آزادی سے پھر سکتا ہے بلکل سب کا شہر ہے مگر یہاں ہے نہیں ایسا اور پھر تارگیٹ کلنگ جو ہے وہ تو معمول ہے اس پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ نہ کچھ ہوا ہے اب تک نہیں نہیں بلکل نہیں ہوا یہ زیادہ تر یہی سیاسی لوگ ہیں جو خود نہیں خاص طور پر بتا کر رہی ہے اس قسم کی وجہ سے یہ کرتے ہیں سب کچھ اب ایک جماعت کا یہاں کنٹرول ہے دوسرے والے وہاں بتا حصول کر رہے ہیں تو اس لئے ان سے برداشت نہیں ہوتا ہمارے علاقے میں کیوں ہوا رہے ہیں کوئی یہ چیز ہوتی ہے اور بتا خوری جو ہے یا جو اس طرح کی سٹریٹ کرائمز ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن یہاں پر ذکر اس بات کام کر رہے ہیں کہ جب رنڈم کلنگ ہوتی ہے یا ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اور آ کر موٹر سائیکل سوار یا کار سوار فیرنگ کر کے گزر جاتے ہیں اور پھر کسی اور علاقے کو نشانہ بناتے ہیں تو یہ ہے وہ صورتحال جس کو کنٹرول ہونے چاہیے جو کہ انفارچنٹلی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے جو اس کی ایسی ایسی ایجنسی ہیں جیسے حکومتی ادارے ہیں جن کا کام امن و امان کو باہل رکھنا ہے کراچی شہر جسے منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں رہنے والا ہر شخص ہر طبقہ کسی بھی علاقے سے پاکستان کے تعلق اس شخص کا کیوں نہ ہو وہ کراچی میں بستا ہے کراچی میں ملے گا لیکن یہ احساس پھر دلائے جاتا ہے کہ نہیں کراچی تمہارا نہیں ہے کراچی فلا فلا ایک طبقے کا ہی ہو سکتا ہے یا فلا قومیت کا ہی ہو سکتا ہے تو یہ ایک احساس جو ہے یہ بھی ختم ہونا چاہیے اور لسانی تاثب کی فضا جو پھیلائی جا رہی ہے اور پھر اسی کے نام پر ایونچولی کلنگ کا بھی لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ صورتحال بہت جلد ختم ہونی چاہیے اسی کے ذاتی اسائنمنٹ کا وقت اپنے اختلام کو پہنچتا ہے پروڈکشن ٹیم کے ساتھ میں ہوں جنیت جہانگیر